بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بہرحال بہت بڑی بیمانیوں کو شفاہ ہے اللہ دبارک و تعالی نے اس کے اندر بڑی چیزیں رکھی ہیں اور اس کے لئے بڑے فوائدات بلکہ ایک تو روایت میں حضور نے فرمایا کہ کھایا کرو تو جب حضور فرما دیں اور قرآن میں اللہ اس درق کی قسم کھائیں تو پھر اس سے بڑی کوئی چیز ہوگی دنیا میں بعض حکماء یہ کہتے ہیں کہ انجیر کے چار پانچ دانے لیں ان کو دھو لیں دھو کے ایک گلاس پانی میں ڈال کے اس کے اوپر ڈھکنا دے کے رکھ لیں وہ ساری رات رکھا لیں صبح جب اٹھیں نہار وہ پانی بھی پی لیں اور وہ انجیر کے دانے بھی کھا لیں وہ کہنے اس طرح زیادہ مفید ہے یہ یعنی حکیموں کی بات ہے اللہ تعالی اسی طرح ایک حکیم تھے وہ فرماتے تھے کہ انجیر لے کے اس کو اچھی طرح دھو کے اس کے ٹکڑے کر کے کسی شیشے کے جار میں ان کو ڈالیں اور اوپر زیتون کا تیل ڈال کے بھر کے رکھ دیں اور وہ ساری رات رکھا رہے ناشتے کے وقت اسی سے دو تین دانے کھا لیں تو اللہ کے قرآن کی دونوں باتیں پوری ہو جائیں گی تین بھی اور زیتون بھی بارال کھانے سے پہلے پانی پینے چاہیے اچھی بات ہے اگر میں نے صفا ملوکے ساتھ سے زیادہ چکر لگا دی ہے بھر اللہ قبول کرے بس اس کا کیا حل ہے ہو گیا ہو گیا ساتھ تو ہو گئے نا زیادہ ہی ہوئے کم تو نہیں ہوئے اگر غسل جنابت کرنا ہے ساری کا وقت ختم ہونے والا ہو جلدی جلدی خارنے پھر بعد پھر غسل کرنے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ ساری کرنے حرام سے ساری کر کے فارغ ہو کے بعد پھر غسل کرنے غسل کا وقت تو نہیں ہے نا ساری کا وقت ختم ہو جائے گا جناب اگر الٹی موں بھر کے آئے دردہ ٹوڑی آتا ہے کیونکہ اس کا کچھ نہ کچھ ذرہ باپس اندر چلا جاتا ہے اور تھوڑی ہوتا روزہ نہیں ٹوڑتا اگر ٹرپ لگوانے لگوانی پڑ جائے روزہ نہیں ٹوڑتا روزہ تب ٹوڑتا ہے جب موں سے لاکھ سے یا نیچے سے کوئی چیز میدے میں جائیں اگر رگ سے جا رہی ہے تو کوئی حاضر نہیں چاہے گلوکوز بھی لگوانے ٹھیکہ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوڑتا چاہے وہ ٹھیکہ گوشت میں رگائے انٹرمسکلر ہو یا انٹررین ہو یا رگ میں لگیں روزہ نہیں ٹوڑتا